اچھا نیکسٹ ہمارے پاس میڈیسن ہے جی ہومیوپیتکی بلکہ ہومیوپیتک کو آخر میں کریئے تھے نہیں یہ ذرا تفصیل سے کریں گے اچھا نیکس ہمارے پاس جی میڈیسن ہے بائے ہپیٹوٹون یہ بیسیکلی ایک مجموعہ ہے یہ عام اسطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ لیوٹونک ہے یہ لیوٹونک ہے لیکن لیوٹونک کے علاوہ اس میں لائسین اور کچھ وائٹمینز وغیرہ استعمال کیے گئے ہیں جس سے ریبٹ کی گروہ بہتر ہوتی ہے اور ریبٹ کی بھو بڑھتی ہے اپٹائزیشن بہتر ہوتی ہے تو بیسیکلی اس کا استعمال جو ہے گروہ پر موٹر کے لیے لیوٹونک کے طور پر اور بھو بڑھانے کے لیے اور بڑی موصل میڈیسن ہے اگر ایسے کیسز ہوں جی کہ ریبٹ بیمار ہوتا ہے کسی بھی بیماری سے اگر وہ انفیکٹ ہے اور وہ کسی پین انفیکشن کی وجہ سے کھانا پینا کم کر دیتا ہے تو یہ اس میں بہت زیادہ افیکٹیبلی جو ہے ریزل دیتی ہے ایک دم سے اس کی بھو بڑھتی ہے ڈوز اس کی ڈوز جو ہے یہ ایک ایمل دو لیٹر پانی میں ایک ایمل کو دو لیٹر پانی میں ڈال کے محلول بناتے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے فارم پر اس کی جو پریکٹس ہوتی ہے تو مہینے میں تین دن ہم اس کا لازمی استعمال کرتے ہیں مسلسل تین دن یہ جو ہے پینے کے پانی میں استعمال کر رہتے ہیں نیکس ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے وائم بوسٹر کے نام سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وائم بوسٹر کے برینڈ کے ساتھ کوئی بھی برینڈ ہو سکتا ہے یعنی کہ بیزی کے لیے ہے امائنو ایسٹ یعنی کہ پروٹین کے ایک شکل ہے جنلی کی شمیل آگی ہے یہ جنلی کی شمیل آگی ہے وہ سوک رہنے کے سوک رہنے کے تو یہ وائم بوسٹر جو ہے یہ بسکلی ایک ہیلت کی رسٹوریشن کیلئے یا انتہائی جو کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے خرگوش کی کسی بھی جانور کی اس میں استعمال کی جاتی ہے اگر فرس کے لئے وہ باہر سے کوئی خوراگ نہیں کھا رہا کوئی بین ہو رہا ہے کوئی انفیکشن ہے اس کی بھوک ختم ہو گئی ہے اگر بھوک ختم ہو گئی ہے تو ظاہر اگر وہ باہر سے نہیں کھا رہا تو اس کی ایمیونیٹی اور مزید زیادہ جو ہے وہ لو ڈاؤن ہوتی جاتی ہے تو اس کی مزید جو ہے ایمیونیٹی نیچے نہ ہے تو اس کی ایمیونیٹی حضرت کرنے کے لئے اس کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال ہے جی اگر تو فرض کریں چار ایک کلو کا ریبٹ ہے تو اس کو آپ ٹھنٹیکل کنڈیشن میں چار امیل تک آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک امیل پر کلو کے حساب سے یہ اورل بھی چونکہ ہی طاقت کا مجموعہ ہے تو انجٹیبل دے دیں پانی میں دے دیں اورل دے دیں جس طریقے سے دے سکتے ہیں نیکس ہمارے پر میڈیس اینجی ایورمیکٹن ایورمیکٹن کے استعمال فارم پر پروفائلنگ پروسیجر میں ہوتا ہے کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایک ریبٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں سکیبیز جو ہے وہ زیدہ سامنے آگئی ہیں یعنی کانوٹو جو ہے اس کے انشانات آگئیں ناک اکثر آجاتے ہیں پنجو پہ آجاتے ہیں اس میں پھر ٹریٹمنٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور پروفائلنگ میڈیسن یعنی کہ ہر دو سے دہی مہینے بعد لازمی آپ نے اس کے استعمال کرتے ہیں اکثر جب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ایکسٹرنل ڈیوارمنٹ ایکسٹرنل ڈیوارمنٹ کیلئے بیسی کیلئی یہ میڈیسن استعمال ہوتا ہے یہ استعمال اس کا یہ ٹیٹا لگا دیا ہے یہ ٹیٹا ہم نے لگا دیا تھا یہ ایڈرمیکٹر ایڈرمیکٹر یہ انجکشن ہے انجکشن ہے تو اس کو ہم نے کیا تھا اس کو ہم نے یوز کرنا ہے پر کلوں کے حساب سے زیرو پائنٹو کے حساب سے اگر تو میڈیسن کی جو ہے پوٹنسی وہ ون پرسنٹ کے حساب سے آ رہا ہے یہ ون پرسنٹ کے حساب سے یہ دیکھیں لکھا ہو یہ ون پرسنٹ تو یہ زیرو پائنٹو پر کلوں کے حساب سے اپنے ریبٹ کو استعمال پرسنٹ کے حساب سے زیرو شاہیہ سیون فائل ہے تو اسی حساب سے کلکولیشن کر کے جو ہے وہ وانٹیٹی بڑھ جائیں اگر ٹو پرسنٹ ہے تو اور نیچے آجی لگے اگر تو 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 جو ہے 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 جیسے کہ کل راؤنٹ کو ان میں دیکھتے ہیں جو لاؤر سے ریبٹ ہیں وہ زیرو پرسنٹ ہے ان کا طریقے کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے ان کو ایک بار انجکشن لگانے کے ٹھیک دس دن بعد لازمی یہ ریپیٹ ہوتا ہے بلکہ اگر ضرورت ہو ضرورت ہو تو فرد ٹائم کی یہ ڈوز لگا لیتا ہے ورنہ تو دو ڈوز سے کور ہو جاتا ہے پھر دیر آفر ٹن ڈیز اور تھرڈ ڈوز اگر لگانی پڑے تو بھر کو کم لگانا ہی پھر دس دن کا وقفہ رکھے دوبارہ لگا جاتا ہے لیکن کس خرگوش کو زبا کر کے گوش نہیں ہاں ویڈرال ٹائم اس پہ ہر کنڈیسن جو لگتا ہے اگر کمز اگر کمز اگر کمز وہ ان کو نگ ہی بڑھتی ہے چھوٹی وائل ہمیں بھی نگ ہی بڑھتی ہے نہیں ہمیں تو ہمارے تو کتنی یہ جوڑر ہے جساں کوئی لوکل ہے یہ لوکل ہے انہوں تو بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں اصل میں ہمارے فارم پہ کچھ ایسیلیشنل کیس ایسے ہوتے ہیں جس کیلئے ہم نے امپورٹل بھی رکھی ہوئی ہے یا اس کا جو سیکنڈ جنریشن ہے دورا میکٹین وہ بھی رکھی ہوئی ہے عمومی طور سے اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہیں یہ لوکل میڈ لیکن ٹرسٹیبل ہے لوکل میڈ میں کچھ ایسے میڈیسن ہیں کچھ کمپنیز ہیں جو کہ اچھا پرڈل بناتے ہیں تو پھر وہاں پہ ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم ہاں ہاں بلکہ بہت اچھی راجی ہے اچھا داروی سل ایک نیکسٹ ہمارے پر میڈیسن ہیں یہ سپیشلی جب بھی وینر ریبٹ ہوتے ہیں ان میں ایک بیماری آتی ہے کوکسی جیوسس جو کل ہم نے سب سے پہلی بیماری جی جی سب سے پہلی بیماری ہمیں ڈسکس کی بڑی تفصیل سے ڈسکس کی ان میں اگر تو کوکسی کے کچھ سائنس سنٹم آپ کو ملتا ہے جس طرح کل ہم نے تفصیل سے یہ ڈسکس کیا جسے کاری صاحب نے ایک ہی لفظ میں بتا دیا سپڑا یعنی کہ ہڈیاں نکل آتی ہیں کمزور ہو جاتے ہیں ناغر ہو جاتے ہیں موہ جیسے نیرو ہو جاتا ہے فر پوٹ بسورت ہو جاتی ہے ڈائیل پرابم اکثر جو ہے اس میں ڈیویلپ ہوتے ہیں اس میں آپ یہ میڈیسن جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اگر تو سنٹمس جو ہے وہ مائنر ہو تو آپ پریونٹیو موڈل کے طور پر تین دن یہ استعمال کرنے سے کیسے کیسے یہ اس کی ڈینسیٹی ہے جی ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے اس کی ریکمینڈڈ ٹوز ہے تین ایمل پر رجل کے حساب سے ایک لٹر میں تین ایمل ڈال کے آپ استعمال کریں اس کے پیلانا یہ ڈرنکن جو آپ روٹین میں پانی دے چاہیں اس کے پیلانے ایک لٹر پانی دے رہے تو ڈیڑھے میں ڈال لیں آشہ اس کا اگر فرض کریں آپ کے پاس کنفاموں کے بہت زیادہ بری حالت ہے ریبٹ کی تو بہتر ہے کہ چھیں دن مسلسل اس کے استعمال کیا جائے اگر اس کے بعد بھی فرض کریں چھیں دن کا کورس کر لیا ریبٹ اگر ریکور ہو گئے تو چی ریکور نہیں ہوتے تو دو دن کا وقفہ رکھیں پھر دوبارہ تین دن استعمال کر لیں بہتری پروڈکٹ ہے اور ریبٹ میں اس کا شاندار ریزلٹ ہے یعنی کہ کوکسی کلے کے کسی بھی طرح کی مطلب کسی بھی سٹیج سے اس کو واپس ماشاءاللہ سری کور کر لے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت کام ہے زیادہ نہیں برحال یہ دوبارہ سے بتاتا چلوں یہ ایک انٹی بائٹ ہے تو اگر ضرورت نیکسٹ ہمارے پاس جی میڈیسن ہے فین بینڈازول فین بینڈازول بیسیکل یہ دی وارمر ہے لیکن ریبٹ فارم میں اس کا استعمال اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ یہ دی وارمنگ کے ساتھ ہمارے ریبٹ میں ایک بیماری ہے وہ فیٹل بیماری ہے ایکو نیکولائی تو اس محلق بیماری سے بھی یہ میڈیسن ہمیں بچاتی ہے اس کی ہر دھائی سے تین مہینے بعد فارم پہ جس طرح ہم ایور میکن کے استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہر دھائی سے تین مہینے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہمارے فارم پہ اس کی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ تین دن مسلسل اس کے استعمال کیا جاتا ہے صبح سے شروع ہوتا ہے شام تک سارا دن دے دیتے پھر دوسرے دن دوبارہ سے پھر تین مہینے بعد یا ڈھائی مہینے بعد استعمال کرتے ہے کریک مو میں دیتے ہے اصل میں کلکولیٹڈ جو ہے اس میں تین مہینے بعد استعمال کریں جیسے ایور مہینے چیز ہیں چیز ہمیں چاہیے چونکہ یہ پوئیزن کیٹیگری میں چھوٹے جو پیرسائیٹس ہوتے ہیں اس کو یہ کل کرتی ہے اس کی اتنی ہی کونٹیٹی دینی چاہیے جو کہ ریکمینڈ دوز اس کی جو ڈوز ہے 20 میلی گرام یعنی 0.2 پر کلو کے حساب یہ 100% کے حساب 10% کے حساب سے آ رہی ہے اس کے ایک ایمیل میں دس ملی گرام ہوتے ہیں ہم نے اس کو 0.2 0.2 0.2 پر کلو کے حساب سے ہم نے اس کے مومن ڈالنا ہے اور یہ لگاتا تین دن دن یہ واحد چیز جو کافی ٹائم کنزوم پر لیکن اس کی ضرورت ہر دھائی تین مینے بعد پڑھ اور یہ تین تین مینے ون ٹائم سر ون ڈے ون ٹائم ون ٹھری ڈی اور یہ تین مینے کے بعد ریپیٹ کرنا یہ پر دی جاتا تین مینے کے بار ریپیٹ کرنا پیرنٹ پلائک کیلئے چاہے کچھ ہو یا نہ نہیں جتے بھی بیبیز ہیں اچھا اس ڈی وارمیر کی ایک خاصیت ہے کہ ہم یہ پرگنٹ فیمیل کو بھی استعمال کرواتے ہیں اس کے ابھی تک کوئی جو ہے سائیڈ ایفیٹ کوئی ابوٹشن یہ نہیں کرواتے ہیور میٹنٹ نہیں کرواتے یہ پرگنٹ ریبیٹ کو بھی کرواتے ہیں ہمارے پاس ہے کیٹو پروفن کیا سی کیٹو پروفن کیٹو پروفن بیسی کیلئے ایک پین پیلر ہے ڈاٹ صاحب بریف کرنا چاہے گے آس آس تو کیٹو جنگ کے نام سے یہ پروڈکٹ آتا ہے کسی بھی نیم سے اگر آپ کی کیٹو پروفن ملتی ہے آپ اٹھا کے لے کے آج ہیں اس کے بھی استعمال بہت ریئر ہوتا ہے یعنی کہ ایسے کیس میں ہوتا ہے جب کہ آپ کا ریبٹ کسی انفیکشن کسی درد کی وجہ سے تکلیف میں ہو بخار ہو رہا ہو رہا رہا اس کو جیسے اکثر مو سے لعاب نکلتے ہیں دانت میں انفیکشن ہو جاتا ریبٹ کی سم ٹائم کے وہ زیادہ دوائی یا پھر اگر فرض کریں جی ایس ٹیس ہے تو اس میں تو دوائی اندر جائی نہیں رہی انہی کے اوپر میدہ یہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ اوپر خوراک دے رہے ہیں کوئی نیچے جائی نہیں رہے کوئی بلوکیج ہے تو اس کیس میں انجیکٹیبل زیادہ سرسابت ہوتا اچھا نیکسٹ میڈیسن جی ہمارے پاس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کاری صاحب خود ہی ایک ہی ایک کامیانہ یہ آپ نے دینے جی 0.2 پر کلو کے سام سے مجھے یہاں بہت خوشی ہوئی ہرانی بھی ہوئی یہ کافی میڈیسن ہے اور جب بھی انڈور آپ کریں گے یہ والی فارمی آگی تو آپ اس کے بغیر آپ کا گزارہ ہوئی دی اس میں سب سے اہم چیز ہے وائٹرمن ڈی سب سے بڑی چیز کیا کیلسی وں کا بزور کرنے کے لیے وائٹرمن ڈی کون انتحائی ضروری ہے اور امام چون کے چھوہ میں رف رینت ہے اس میں ہمزہ آتی ہے اس کے لیے سورج نہیں مل رہا اس کے لیے اچھی چیز ہے اس کے ارابعہ بیشمار خوبی ہیں یہ آپ کی میر فیمیر دونوں کی جو فرٹی لائزیشن پوزیشن اس کو بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہے دونوں ریم ڈی اس پیس دونوں اس کے ساتھ ساتھ آسابی طور پر یہ بہت زیادہ ریبٹ کو فاور مہیا کرتی ہے اور سردی اور گرمی کے ساتھ سے بھی محفوظ رکھنے میں اس کا اپنا رول ہے اور جو فیمیل جب سدید کیم زالت میں آتی ہے جب اس کی ریوی کا وقت نزدی کرتا ہے تو اس وقت یہ اس کو اس کے ہار موس کو کرنے میں اس کا اپنا ایک رول ہے لیکن اس کے ساتھ سپیا یا پرسا ٹیلا کا ساتھ اس کے ملاب وہ زیادہ آپ کو فیدہ کر سکتا ہے اور اس امنٹی اس کی بوٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہے دوسری ہے جی الف الف ٹرونک تھا اس پہ مطمئن نہیں ہو ایک چیز ہے اس کی جو قوارٹی بڑی پور آپ نے لی ہے اے میں اس کو سی میں لیتے تو پھر اس کا مزہ تھا اچھ اچھ اے میں ایسی ہے جیسے آپ نے مہا سے پاول لسل نے دو کلو پانے مستقابہ تیار تابلے اس کو رکھ لی ہو ہی ہے اس کے رابعے کچھ نہیں ہے یہ روسی ہے بیسے تو اس کو سی میں لینا چاہیے کھوڑی سی بھینگی ہو جا